اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے اور ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اردو اور موضوع ہے بلے اور برے کی پہچان جماعت ساتھویں پیارے بچو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے اس کا جو سبق تھا وہ ہم نے پڑھا تو آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں کل ہم نے اس کے سوالات کا پہلا حصہ بھرہنگ کیا اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ سوالات کرنے جا رہے ہیں جس کے چار حصے ہیں تو پہلا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی پیج کتاب کا پیج نمبر 36 نکالیں تو پہلا سوال ہے بلے آدمی کیسے ہوتے ہیں بلے آپ کو پتہ ہوگی اچھے جو اچھے انسان ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے برے لوگوں کی کیا پہچان بتائی گئی ہے جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ کون سا انسان برا ہے بری صحبت سے کیا نقصان پہنچتے ہیں اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا برے انسان سے ہو جس کے جو برا ہو تو اس کے کون سے اثرات ہم پر پڑیں گے نیک آدمی اپنے دشمن کے ساتھ کیا صلوق کرتا ہے جو انسان نیک آدمی ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو اس کا دشمن ہو اس کے ساتھ کیا صلوق کرتا ہے پیارے بچوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں میں نے ان کے جوابات لکھ کے رکھیں جماعت ساتھ میں مضمون اردو موضوع برے اور بلے کی پہچان سوالات سوال نمبر ایک بلے آدمی کیسے ہوتے ہیں جواب میں نے اس کے لکھا ہے بلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں بلے انسان کیسے ایک تو ان کا مزاج سادہ ہوتا ہے اور جو کچھ ان کو خدا نے دیا ہے اور پر راضی رہتے ہیں سوال نمبر دو برے لوگوں کی کیا پہچان بتائی گئی ہے جو لوگ برے ہیں ان کی پہچان کیا ہے ان کو کیسے پہچان سکتا ہے انسان تو اس کا جواب میں لکھا ہے یہاں پر برے لوگوں کے دل میں خسد کی آگ روشن رہتی ہے یعنی کہ خسد جو بغض ہے اس کی آگ یعنی کہ ہر وقت وہ جلتے رہتے ہیں جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ کارون کا خزانہ لگ گیا ہے یعنی جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں یعنی کہ پیٹ پیچھے باتیں سنتے ہیں کسی کی یا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یعنی ان کو بہت کچھ مل گیا ہے سوال نمبر تین ہے بری صحبت سے کیا نقصان پہنچتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیا نقصان پہنچتے ہیں بری صحبت کی وجہ سے برے خیالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جب انسان بری صحبت اختیار کرے گا برے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا کرے گا تو اس سے برے خیالات ذہن میں پیدا ہوں گے سوال نمبر چار نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو نیک انسان ہوتے ہیں نیک آدمی ہوتے ہیں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں جواب اس کا ہے نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو چند دن کلہاری کے ساتھ کرتا ہے جو نیک چند دن ایک لکڑی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ایک لکڑی ہوتی ہے تو جب اس کلہاری اس کو کارتی ہے تو اس کی دہر کو خوشبہ دار بنا دیتی ہے یعنی کہ کلہاری کارٹنے کا کام کرتی ہے لیکن چند دن وہاں سے کیا وہاں اس کو خوشبہ دیتا ہے اسی طرح جو نیک انسان ہوتا ہے نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے تو امید ہے کہ پیارے بچوں آپ کو آپ کو بالکل یہ سمجھ آیا ہوگا آپ اسی طرح سے بالکل منوان یہ سوالات اپنی کافی پر دہریر کریں تو بکیہ جو سوالوں کو باقی حصہ ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے تو جب تک کے لیے خدا حافظ